ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امام زمانوں کو ہماری دعاوں کی کیا ضرورت ہے آج کل ہر قسم کے اس طرح کے بوج بوجہ کڑ قسم کے لوگ بہت آگئے ہیں مارکیٹ میں جو اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ وہ تو خود ہی لوگوں کی حاجت روائی کا وسیلہ ہیں اور دعائیں لوگوں کی ان کے حوالے سے قبول ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں تو پھر امام خود ان لوگوں سے دعا کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کی مثال پروردگار کی ذات سے بھی دی جا سکتی ہے وہ خود غنی علی الاطلاق ہے وہ غنیب ذات ہے وہ تمام مخلوقات کی اس سے بینیاز ہے پھر بھی وہ اپنی عبادت کرنے کو کہتا ہے لوگوں سے حالانکہ اس کو لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے وہ بینیاز ہے لیکن تب بھی وہ لوگوں سے نصرت طلب کرتا ہے قرآن میں کتنی ایسی آیات ہیں کہ اس نے نصرت طلب کی ہے اور وہ لوگوں سے قرض حسنہ طلب کرتا ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ امور حکمت سے خالی نہیں ہے تاکہ لوگ اپنے عقیدے زبانہ اور آزہ سے محبت کا اظہار کریں امام کے لیے دعا کرنے سے امام سے ان کا ارتباط بڑھے گا دیکھیں اور جن لوگوں کے لیے بھی انسان دعا کرتا ہے ان سے محبت اس کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہے یا جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے محبت اس کی بڑھتی چلی جاتی اور آپ میں اس بات کے لیاقت پیدا ہوتی ہے کس دعا کے نتیجے میں رحمت خداوندی کے آپ سزاوار ہو جائیں تو بہرحال دعا کے ساتھ یعنی ادھر زبان کو بھی استعمال کرنا ہے اور اپنے آزہ اور جوارے کو بھی استعمال کرنا ہے اپنے جسمانی آزہ ان کو تھکائیے امام کی اطاعت کے لیے کوئی ایسی خدمت کر کے جائیں موسیقی